اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم حضور حضور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کی اس مجلس میں چھپن مہمان تشریف لائیں ان میں چودہ خواتین شامل ہیں جن میں جو نصوت حال میں تشریف رکھتی ہیں حضور سے ان سب کے لئے دعا کی درخواست ہے حضور پہلا سوال میدی حسن صاحب جو سٹیتم سے یہاں تشریف لائے ہیں وہ ان کا ہے وہ خود یہاں نہیں آنے چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے سب سے بڑا ثبوت تو انبیاء ہی ہیں ان سے بڑا ثبوت اور کوئی تصور میں نہیں آ سکتا ویسے تو ہر انسان خود بھی ایک ثبوت ہے اگر اپنے نفس پہ اور کرے اور دیکھے کہ میں کیا ہوں کس غرض سے آیا اور کون ہوں میری انہ کیا چیز ہے مجھے یہ سوچنے کی طاقت کیوں نصیب ہوئی جبکہ کیمسٹری اور فیزیکس میں کوئی قانون نہیں ہے جو سوچنے کی طاقت پیدا کر سکے یہ سیدھی سادھی چند باتیں اگر انسان اپنے وجود پر اطلاع کر کے دیکھے تو وہ ذاتی ثبوت اس کی ذات کے لیے اس کی ذات میں سے مہیا ہو سکتا ہے مگر جب آپ سب سے بڑا ثبوت کہتے ہیں تو مراد یہ ہے جو سب دنیا کے سامنے الرغم پیش کیا جا سکے مخالفت کے باوجود ان کے مقابل پر رکھا جا سکے وہ ثبوت سب سے بڑا انبیاء کا وجود ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں اگر سارا ملمون بیان کیا جائے تو پھر ایک ہی سوال اس پر لگ جائے گا مگر چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اسے محض دعویٰ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے والا غیروں کے سامنے پیش کر سکے جتنے معروف انبیاء ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں اور ایک بھی جھوٹ کا ارضام ثابت نہیں ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی میں بچپن سے لے کر دعوے تک جو اکثر جوانی بھرپور جوانی گزرنے کے بعد ہوتا ہے کوئی ایک بھی داغ ان کی عصمت پر ان کی پاکیزگی پر غیروں نے بھی نہیں لگایا تمام انبیاء اپنے پہلے کی زندگی میں وہ وجود تھے جن پر نظریں اٹھ رہی تھی کبھی انہوں نے انسان پر بھی جھوٹنے بولا کبھی کوئی حرص نہیں کی کبھی دولتیں جمع نہیں کی کبھی سرداری کی کوشش تک نہیں کی سرداری کے مقابلوں میں آئے ہی نہیں اچانک جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا پیغام ملا ہے اور وہ یہ ہے تو یہ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کے معاملے میں انسانوں کے معاملے میں امین ہو بغیر نفسانی خواہش کر رہا ہو اس کی کوئی بڑائی کی آرزو ثابت نہ ہو وہ اچانک خدا کی طرف جھوٹ منصوب کرنا شروع کر دے اگر خدا نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے کسی اور غلط سے خدا کا نام استعمال کیا ہے اس کے سبب کی نکلتا نہیں اور اگر یہ ہو تو پھر اس وقت کا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اور اچانک ایسی کائے پلٹ جانا کہ جو انسانوں میں سب سے بڑا سچا تھا وہ اچانک ان میں سے سب سے بدترین جھوٹا بن گیا یہ انسانی خطرت قبول نہیں کر سکتی مگر صرف اتنا ہی نہیں جب اس نے کوئی اور تمنا دل میں چھپا کر خدا کی طرف منصوب ہونے کا دعویٰ کیا اور خدا وہ جانتا ہے سب سے زیادہ کہ خدا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کیونکہ اتنی بڑی جرت اس کو خدا پر جھوٹ بولنے کی ممکن ہی نہیں تھی اگر اس سرسے میں اسے کامل یقین نہ ہوتا کہ جس ہستی کی طرف میں جھوٹ منصوب کر رہا ہوں وہ قادر ہے وہ توانہ ہے وہ مجھے جڑوں سے اپھار کے پھینک سکتی ہے تو وہ وجود جو دہریت کے اس سفر میں آستہ آستہ آگے بڑھتا ہے وہ دہریت کے نشان پیچھے چھوڑ کر چلتا ہے اس کی مجالس میں وہ گفتگو ہوتی ہے اس کی مجالس گواہ ہو جاتی ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو مذہب کے مذاق اڑایا کرتا تھا جو خدا کی حسنی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا اس کے بغیر نفسیاتی سفر یہ ایک چھلان کا ممکن ہی نہیں ہے کوئی شخص دعوی دار ہے تو اس کو اپنی عقل کا اندھیان لینا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دہریہ بنے اور اچانک بنے اور دہریہ بھی اس درجہ کا کہ اس ساری سوسائٹی میں اس جیسا کوئی دہریہ نہ ہو اور بڑی جرد سے پھر ایک فرضی نام کے اوپر اپنی بڑائی کی خاطر ایک دعویٰ پیش کر دے یہ دوسرا سوال ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ کر دے تو جس بڑائی کی خاطر کیا تھا اسی بڑائی کا اپنے ہاتھوں سے قلعہ کامہ کر دے اس کے امکانات کی بھی خانی کر دے کیونکہ جب وہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ مسلمہ تاریخ انبیاء کی تو اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے دوست بھی دشمہ ہو جاتے ہیں اس کا اپنا خاندان اس کے خون کا پیاسہ ہو جاتا ہے یہ بات درست ہے اور خطی ہے تو پھر جس مقصد کی خاطر اس نے دعویٰ کیا تھا اس مقصد کو اپنے ہاتھ سے اس نے پارا پارا کر دیا پھر سوچتا فکر کرتا کہ خام خواہ ایک مسئیبت لے بیٹھا آج کے زمانے کے سیاستدانوں سے نہ سہی اس زمانے کے سیاستدانوں سے سبق لے گیتا کہ ایک بیان دے کر جب متوقع رضی عمل نہیں نکلا تو توبہ توب کر کے واپس جاتا کہ نہیں میرا تو مطلب ہی تم نہیں سمجھے میں نے کب کہا تھا کہ مجھے خدا نے کچھ بنایا ہے اور خدا نے مجھے ایک مسئیبت کیلئے کھڑا کیا ہے اکیلا ساری سوسائٹی کے خلاف اپنوں کو غیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے غیروں کو اور بڑھ کر دشمن بنتا ہوئے دیکھتے ہوئے اس دعوے پر قائم رہتا ہے کون سا سہارہ ہے جو اس کڑے وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے اگر یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کردار ادا کر سکے پھر دعوے یہ کرتا ہے کہ میں ایک رہ گیا ہوں بس اور میرا خدا میرے ساتھ ہے تم زور لگاؤ ساری طاقتیں استعمال کرلو تم مجھے مٹانی سکتے ہوگئے اور یہی ہوتا ہے اس مضمون کو آگے بڑھائیں تو اب حیرام رہ جائیں گے کہ کوئی معقول انسان ادنا سے بھی عقل رکھتا ہو تو نبی کے دعوے ایمان باللہ پر وہ کوئی آنچ نہیں لاسکتا کوئی حرف نہیں رکھ سکتا ہر قسم کی شکوک سے بالا دا رہا ہے اور سارے عالم اسلام عالم مذہب میں اس کی ساری تحریخ میں یکسانچ اسپاں ہو رہا ہے آدم سے رہ کر نو تک پہنچیں نو کے بعد ابراہیم کی باری آئے گی ابراہیم سے باقی انبیاء چھوڑتے ہوئے اب موسیٰ پر آ جائیں عیسیٰ پر چلے جائیں درمیان کی انبیاء جتنے بھی درمیان کی انبیاء روزرے ہیں اگر ان کو بھی نام ذہن میں رکھ لیں تو ایک مسلسل تاریخ ہے انسان کی تہذیب کی تاریخ کے ساتھ ساتھ مسلسل پہلو بہ پہلو چل رہی ہے اور قطع ہے اس میں آپ کوئی تبیلی نہیں دیکھیں گے اور پھر دنیا کی ہر جگہ یہی بات ہوئی ہے ہندوستان میں آئیں تو کرشنہ کا وجود ہمیں نظر آتا ہے سارے مقابلوں کے باوجود اس کرشنہ کی بات نہیں کر رہے جس کو ہندو خدا سمجھتے ہیں اس کرشنہ کی بات سمجھ کر رہا ہوں جس کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ کانا فیل ہند نبیون ہند میں بھی ایک نبی تھا اسمہو کاہن اس کا نام کاہن تھا اور کرشن کنہیہ اور کاہن یہ وہی نام ہیں دراصل جو مختلف تلفزات کے ساتھ ادا کیا جاتے ہیں تو اس بحث کو چھوڑیں میں جو بات کر رہا ہوں مسلمانوں کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہندوستان میں کسی نبی کا وجود تسلیم کریں اگر وہ کہیں کرشن نہیں تھا تو دکھائیں پھر اور کون تھا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر دنیا کے ہر حصے میں ساری دنیا کے ہر حصے میں ہمیں نبی بھیجے ہیں ہر زمانے بھی بھیجے ہیں تو اس پہلو سے ہندوستان کی تاریخ بھی گبا بن جاتی ہے ایک ادنا بھی تزلزل نہیں دکھایا باوجود اس کے کہ ان کے مقابل پر بہت بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی پھر حضرت زرطست کی تاریخ لیں پھر حضرت کنفیوسیس کی تاریخ لیں دنیا میں جتنی بڑی بڑی قوم مذہب کے نام پر قائم ہوئی اور آج تک زندہ ہیں اور مضبوطی سے دنیا میں مستاقم ہو چکی ہیں ان سب کی ایک ہی تاریخ جدرائی جا رہے ہیں تو ایک کائن انہوں نے کب کیا تھا یہ تو ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے ان کے زمانے جدہ جدہ تھے ملک الگ الگ پھر کیسے ممکن ہے کہ ان سب نے ایک ہی سکیم سالج سے سوچی ہو اور ایک ہی تیس پر پھول کی طرح کھلے ہو اور ہر پتھی اسی طرح کھلی ہو جس طرح دوسرے پھولوں کی کھلتی چلی گئی یہ یکسانیت یہ عالمگیر اتحاد جبکہ آپس میں میل جول کا کوئی رابطہ نہیں یہ سارے مضمون ہیں میں جیسے کہ کہا تھا مقتصر میں ارز کروں گا ان پر آپ غور کریں تو انبیاء کا وجود خدا کی صداقت کی خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور ایسا ثبوت ہے کہ کوئی زیہوش جو تصم سے پاک ہو اس کو رب نہیں کر سکتا حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب کا ہے جو کارڈیالوجسٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور شیپرڈ بچ سے تشریف لائیں کنسلٹنٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں جو بلکل ٹھیک تھا کارڈیالوجسٹ ہیں ماشاءاللہ جو میں کارڈیالوجسٹ ہوں کہاں سے ہیں ہندوستان سے میں پاکستان لہور سے ہیں لہور سے ہیں ہاں جو اچھا نام کیا بتایا تھا نا آپ کا عالمگیر فرقہ عالمگیر میں غلط سمجھا تھا میں اس پر کچھ جیت کہا ہے نہیں عالمگیر پاکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عالمگیر صاحب میں یہیں پر کام کرتا ہوں میرے صرف ایک کوئیری ہے وہ یہ کہ آج کل مثلا کئی اس طرح سیکٹس ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرتے ہیں ہم سچے ہیں جی تو ایک تو یہ کہ اگر مثلا میزر صاحب نے اپنے آپ کو نبی جو ڈیکلیئر کیا تھا اس کا مثلا کنفرم کیسے ہو سکتا ہے وہ تو کوئی بھی انسان اٹھ کے کہہ سکتا ہے اور اس کے پیچھے پانچ چھ سو ہزار لوگ جمع ہو سکتے ہیں جو آپ امریکہ میں کئی اور جگہاں دیکھتے ہیں کہ سیکٹس بنتے ہیں اس طرح اور دوسرا جب بھی نبی پہلے آئے تھے تو کوئی نہ کوئی اس وقت کوئی پرابلمز تھے جن کو اڈریس کرنے اللہ تعالی نے بھیجا تھا تو اس وقت جب یہ آئے تھے کہ کیا پرابلمز تھے جو کہ ان کو اپنے آپ کو نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا ویسے کیوں نہیں یہ کر سکتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کہ میرا کام تب چلے گا میں بطور نبی اپنے آپ کو پیش کر سکوں اور پھر میں مسائل کو حل کروں یہی ہے نا اس میں اس میں پوشیدہ بات یہی دکھائی نہیں رہی ہے تو اس سوال کے اندر مضبع ہے یہ بات اس کے وغیر سوال بنتا نہیں ورنہ آپ سوال خدا پہ کرتے کہ خدا نے ان کو کوئی منا دیا ظاہر بات ہے کہ آپ یہ مان نہیں رہے میں جو دعا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ کی بات آپ کو حق ہے جب تک آپ کو ثبوت مہیاں نہ ہو آپ کیسے مانیں گے اس لئے آپ نے بڑی محتاط زبان استعمال فرمائی اور کہا کہ کچھ اسلاح کی نیت سے اٹھے ہوں گے مجھے شک نہیں مگر یہ کیا ضرورت تھی کہ اس اسلاح کی کوشش میں اپنے آپ کو نبی ڈیکلیئر کرنا پڑا نمبر ایک بات نمبر دو وہ اسلاح کی کوشش تھی کیا جس کے لئے آپ نے کوئی ارادہ باندھا تھا یہ دو شاخیں ہیں آپ کے سوال کی درست ہے جہاں تک ضرورت اسلاح کا تعلق ہے آپ نے اس سلسلے میں ایک بات پہلے کہی جو تمہید کے طور پر تھی کہ دنیا میں بہت سے فرق رہے ہیں مذہب کے ہر ایک اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے یہ بھی فرمایا تھا نا آپ نے تو اس پس منظر میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نبی آپ کو ضرورت نہ بھی ہو اپنے آپ کو نبی کہنے کی اس صورت حال میں خدا کو ضرورت تھی کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لئے جس کو بھیجتا اس کو کمیشن بنا کر بھیجتا اور یہ ضرورت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب زمانہ بگڑ جائے جب امتوں کی وحدت ٹوٹ کے پارا پارا ہو جائے جب یہ دعوے ہر طرف سے اٹھنے لگیں کہ ہمارا فرقہ ہی سچا ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں تو یہ ساری آوازیں انسانی آوازیں ہوتی ہیں اور انسانی سوچ کے برتے پر اٹھتی ہیں انسانی فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں جتنی بھی تحریکات آج عالم اسلام میں جاری ہیں ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے بنایا ہے اور مجھے خدا نے مقرر فرمایا ہے اور ان کے ساتھ جتھر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا اور وہ جتھے اس آواز کو طاقت دیتے ہیں مگر کیا عمر واقعہ نہیں ہے کہ مذہب کی تاریخ میں جب کڑے دن آتے ہیں جب قومیں بکھر جاتی ہیں جب وحد ٹوٹ جاتی ہے تو انسانی کوشش کے ذریعے ان کو دوبارہ ایک وحدت پر اکٹھا نہ کیا جا سکتا ہے نہ کبھی کیا گیا ہے کیونکہ انسانی اختلاف ایک دوسرے سے انسانی بنیادی حق کی بنا پر ہے کہ تمہاری مرضی تم یہ نتیجہ نکالو میری مرضی میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں تم قرآن کی آیتوں سے یہ سمجھتے ہو میں وہ سمجھتا ہوں اب یہ جھگڑا ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے ہو یا حدیث کے حوالے سے ہو وہ کبھی منطقی نقتیجے تک نہیں پہنچ سکتا اور ہر شخص کا ایک دعویٰ ہے اس سے زیادہ اس کی کوئیسیت ہے اس دعویٰ کے ساتھ اس کے نفس کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایسے دعویٰ کے مقابل پر قومیں اکٹھی ہو کر ان کی مخالفت نہیں کیا کرتی مولانا مدودی کی مخالفت ہوئی درست ہے لیکن سارے عالم نے پھر بھی ان کو اسلام کا جوزی سمجھا لیکن کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوئی کہ اپنے سے نکال کر باہر پھینکا گیا ہو اور آپس کے اختلافات کے باوجود ایک شخص کی مخالفت پر ساری جمعیت اکٹھی ہو گئی ہو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا مذہب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا مگر جب خدا بھیجتا ہے تو یہ ہوتا ہے پس یہ ضرورت تھی کہ چونکہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کے بغیر امتوں کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی اور بھیجنے والے کی صداقت کی ثبوت میں یہ اول ثبوت ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے وہ لوگوں میں مرغوب ہوتا ہے ہر دل عزیز ہوتا ہے اور اس کے باوجود ایک رات ایسا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اس کی صداقت کی پہچان کے لیے ضروری ہے ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کو بے وجہ دکھوں میں سے گزارتا ہے اس کی سچائی کے امتحان کے بغیر اس کے اردگد مضبوط ایمان لانے والوں کی جماعتیں کٹھی ہونے سکتی اب جتنی دوسری مومنٹس ہیں جس میں انسان نے خدا کا نام نہیں لیا یہ کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے کہ خدا یہ کہتا ہوگا اس سے آگے نہیں بڑھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں خود مقرر فرمایا حدایت دی کہ یہ کہو اور اس آیت کا یہ مضبون ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا اس لیے ان کے ساتھ وہ مخالفت بھی نہیں ہوئی اس لیے نہ ان کی سچائی کا انتحان ہوا نہ ان کے ماننے والوں کی سچائی کا انتحان ہوا مگر جب خدا کسی کو کھڑا کرتا ہے تو دورہ فائدہ یہ ہے کہ نبی کی صداقت کا انتحان بھی اس کی اپنے ثبات قدم سے بے نفسی سے سب کچھ ہاتھ سے جاتا دیکھنے کے باوجود اپنے دعوے پر استقلال سے قیام کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتا ہے اور اگلا ثبوت لاکھوں کی صورت سے اختیار کر جاتا ہے ہر شخص جو اس جماعت میں آتا ہے وہ آگ سے گزر کے آتا ہے وہ پھولوں کی سیج پر چل کے لیے آتا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں اس کے خلاف مخالفتوں کی آگیں بڑھکائی جاتی ہیں اس کی جہزادیں چین لی جاتی ہیں بساوقات مام باپ اس کو اپنے حق کے وراسل سے محروم کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک گواہی ایک سچا نہیں رہا اور بہت سے ایسے وجود اس کے اردگید کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا کردار اس کی سچائی کی نشانی ہے اگر اس نے یقین نہ کیا ہوتا اگر اس کو کامل اعتماد نہ ہوتا اس شخص میں کچھ سچائی کی علامتیں ہیں تو وہ اپنی دنیا دعو پر نہ لگا دیتا محض اس خیال سے کہ شاید سچا ہو کامل یقین کہ بغیر انسان اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں سے لوٹا نہیں سکتا اس وعدے پر کہ جنت میں جاؤں گا اس وعدے پر بھی اگر ہو اول تو جنت کا خیال ہی درپیش نہیں ہوتا اسی صورتوں میں جنت ہو یا نہ ہو جنہوں نے حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے وہ جنت کے دعوے کے مطابق جنت کے وعدے سے نہیں دیا بلکہ آپ کی صداقت کو پچھان کر دیا ہے پھر ان کے لئے ممکن نہیں تھا کہ آپ کا دامن چھوڑ دیتے بس ایک سچے نے اس لئے سچے پیدا کیے ایک سچے کی مخالفت نے مخالفت حاصل کرنے والے یا مخالفت کا نشانہ بنای جانے والے اور سچے پیدا کیے جو ثبات قدم کے ساتھ قائم رہے ہیں کوئی طاقت ان کو اپنے وسطے سے اٹھا نہیں سکتی یہ دوسری وجہ ہے کیوں خدا کو اپنی طرف سے کسی کو مقرر کرنا پڑتا ہے پھر جو ان مصیبتوں کے بعد دین کو قبول کرتے ہیں کیونکہ محض للا کرتے ہیں انہیں پھر خدا والوں کے علامتیں بائی جاتی ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی جہدادیں لٹا دیں خدا کے نام پر اور پھر کرپشن کی بدبختی میں مبتلا رہے ہیں وہ بددیانتی اسی طرح کریں دنیا کی حبث اسی طرح جاری رہے کیونکہ یہ تضاد ہے کردار کا ایک طرف اپنی چیز اپنے ہاتھ میں آئی بھی خدا کے نام پر یوں چھوڑ دی جیسے اس کی کوئی خدمت نہیں دوسری طرف پھر دنیا کمارے ہیں یہ ہو نہیں سکتا تو سوسائٹی کی اصلاح کیلئے ضروری ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک کرپ سوسائٹی محض جماعتوں کے قیام سے درست ہو جائے نہ کبھی دنیا میں کسی نے ایسا ہوتا دیکھا ہے نہ اب ہو رہا ہے پاکستان میں یا دوسری دنیا میں کتنی بڑی بڑی جماعتیں قائم ہوئی ہیں کتنی بڑی دین کے باتیں ہوئی ہیں کتنی بڑی دین سے وابستہ حکومت کے قیام کا اعلام کیا گیا جیولحق کی تاریخ کوئی بہت پلانی نہیں ہے کتنی بار زبردستی مسلمانوں کو نماز پر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کتنی بار یہ کہا گیا کہ وحیائیں چھوڑ دو اسلام کی طرف آ جاؤ اب تمہارا قانون تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جس طرح چاہو اسلام پر عمل کرو اور پھر قانون نے پوری حفاظت دی کیا آج سے دس سال دس سال پہلے کا دیانت داری کا میار پاکستان کا وہی ہے وہی تھا جو آج ہے کیا یہ پریسپیس سے نیچے نہیں گر چکا کیا تیزی کے ساتھ سارا ملک بجو اخلاقی اور وحیائی میں اس طرح بگٹٹنی دوڑنا جیسے کسی پہاڑی کی چوٹی سے کسی کو نیچے پھیک دیا جائے یہ کیسے رک سکتے ہیں نہ رک سکتے نہ رکے اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ مذہب کے نام پر جماعتیں قائم کرتے ہیں ان کو خدا کی تعاید حاصل نہیں ہوتی ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں وہ اپنے گرد جتھا کٹھا کرنا چاہتے ہیں اس لیے جتھے والی آوازیں دیتے ہیں لیکن ان کے ماننے والے ان کے مریض اغوا کریں لوٹیں بچوں کی زندگیاں چھین لیں ماں کے سکون لوٹ لیں جو چاہیں کریں آگے لگا دیں گھروں میں اغوا کر کے پیسے مانگیں اور نہ دیے جائیں تو بچے سے بکا دیے جائیں یا چوری ڈاکہ اغوا قتل مسجدوں میں بھی ہو مسجدوں سے باہر بھی ہو وہ مولوی کو نیند کیسے آ رہی ہے اس کا صبر اور سکون لوٹا کیوں نہیں صاف ظاہر ہے کہ یہ سارے خدای کے دعوے دار ہیں ان کی مانوگے ان کے سامنے سر جھکاؤگے تو تمہیں اجازت ہے جو چاہو کرتے پھو تمہارے اسلام کو کوئی گزند نہیں ہم تمہارے اسلام کی حفاظت کریں یہ کون ہوتا ہے تمہاری طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھتے مالا مگر ہمیں نہ چھوڑنا ہمارے فرقے کو چھوڑا تو پھر ہم تمہیں سبق سکھائیں گے ورنہ نہیں پس ہر فرقے کے امام نے اپنے فرقے کے لوگوں کو عملا جو ہر قسم کی کھلی چھٹی دے دی ہے اس کے نتیجے میں اسلام کا نام صرف نام ہے وہاں حقیقت اسلام موجود ہی نہیں ہے حقیقت اسلام موجود ہو تو تقوی دکھائی دے بزاروں کے حالات بدل جائیں انسان دوسری عورت پر بری نظر اٹھانے کے تصور بھی نہ کرے بچے اغواہ کرنا اور خطر کرنا کونسا اسلام سکھاتا ہے یہ جن سے براہوں کے پیچھے یہ لوگ ہیں انہوں نے کبھی نوٹس لیا کبھی وہ نکلے ہیں گلیوں میں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ وہ گلیوں میں نکلے کہ نہیں ہونے دیں گے تو وہی ماننے والے ان کی پیچھے پتھر لے کے پڑھ جائیں گے آواز ان کی آواز پر لبیک صرف اس وقت کہا جاتا ہے جب بدی کی طرف ان کو بلاتے ہیں جب لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے طرف بلاتے ہیں جب آگے لگانے کی طرف بلاتے ہیں تو لبیک لبیک کہہ کے ساری قوم ان کے گذ کٹھی ہو جاتی ہے کیا کبھی خدا کے کسی رسول میں اس نام پر لوگوں کا اپنے گذ کٹھا کیا تھا کہ آو میں تمہیں بلاتا ہوں کہ سب کے گھروں کو آگے لگا دو بچوں کو اغوا کر لو ان کو لوٹو یتینوں کی جہدادیں کھا جاؤ دیواؤں کے اموال لوٹ لو جھوٹے مقدمے کرو اور دن رات دنیا کی فکر رہے جہدادیں بنانے کی اور سیاست بھی کرو تو مسلسل جھوٹ کی سیاست کرو عدالتوں میں جاؤ تو جھوٹ سے مسلح ہو کر جاؤ ورنہ تمہارا کوئی عمل توالی کوئی عمل نہیں یہ اسلام ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ کھل ام کھلا دیکھ سکتے ہیں یہ بنیادی فرق ہے جب تک خدا کی طرف سے کوئی مقرر ہو کے نہ آئے اس کا نام نبی رکھیں یا غیر نبی رکھیں خدا کی طرف سے ایک آنے والا لازم ہے اس کے بغیر سوسائیٹی کی اصلاح ہو جی سکتے ہیں اور قربانیوں کے رستوں سے گزارے بغیر کوئی قوم دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتی یہ وہ فرق ہے جو آغاز ہی میں ہم نے دیکھا ایک سیاسی صورتحال کے موازنے کے طور پر میں آپ کے سابقے رکھتا ہوں کانگریس نے لمبے عصے تک محنت کی تھی اور مسلم لیگ میں اس محنت کا فقدان تھا کوئی ایسی لمبی تاریخ ان کی نہیں تھی جب دو ملک قائم ہوئے ہیں تو ان کا ملک فوراں مان منظم ہوا ہے اپنے آئیڈیلز کے گرد اور اس ان کو قائم رکھا لیکن پاکستان دیکھتے دیکھتے اکھڑ گئے ہیں اپنے منزل سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں قائد عاظم کو اللہ تعالیٰ غریقِ رحمت فرمائے اس ایک انسان کی سچائی تھی اس کا عظم تھا جس نے غیر کے سامنے سر جھکانے سے انکار انکار کیا اور آخر دینی مخالفتوں کے باوجود پاکستان کو بنا لیا اب کیا ہے اب وہ تجربہ کار وہ محنت کرنے والے جنہوں نے پاکستان کمایا تھا وہ تو نہیں ہیں لیکن جنہوں نے سارا زور لگا دیا تھا کہ پاکستان نہ بنے وہ ملک پر قابض ہو چکے ہیں اور دین کے نام پر تو یہ کھیل ہے تماشا ہے یہ حقیقت ہے ان باتوں کو پہچاننے کے لیے کسی تحریری دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ایک نفس کی اندرونی دلیل ہے جسے قرآن کریم بیانہ فرماتا ہے ہر نفس کو خدا نے قوت بیانہ تا کی ہے یعنی بولنے کی نہیں بلکہ تمیز کرنے کی قوت اور اس قوت کے حوالے سے آپ ہمیشہ سچ کو جھوٹ سے ممتاز کر کے دیکھ سکتے ہیں پس لمبی تفصیلی بحث کی بجائے جو بہت وقت چاہے گی میں حضرت مریضہ صاحب کے متعلقی ارز کر دوں کہ آپ ان اس ٹیسٹ پر پورے اتریں جس پر پہلے انبیاء پورے اترتے آئے ہیں آپ ہندوستان کی سب سے زیادہ اس زمانے میں غیر مولویوں میں سب سے زیادہ مرغوب شخصیت تھے اور لوگوں کی نظریں آپ پر اٹھ رہی تھی ہندوستان کے طول و عرض سے آپ کی تعریف میں مقالیہ لکھے جا رہے تھے ایک رات آپ پہ کیا گزری کہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی سب سے بدترین انسان کے طور پر دنیا کی نظریں آپ نے سر اٹھایا ہے اور پھر خدا نے ان کو نہیں چھوڑا پھر جماعت اردگرد جمع ہونی شروعی سخت مخالفتوں کو گناہ ہوئی ہو آج بھی یہی ہوگا ہے تو یہ اصلاح کا ایک ہی طریق ہے ایک ہی نسخہ ہے جو خدا نے عادل سے لے کر آج تک ہمیشہ استعمال کیا تو اصلاح کی شروع تو ٹھیک ویسی ہے ڈاکٹر آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو نسخہ تجربے میں آیا ہوا ہو اسی کو انسان دوراتا ہے جو نسخہ تجربے سے ناکام ثابت ہوتا چلا جائے اس کو کبھی کوئی معقول ڈاکٹر اٹھا کے اپنے مریضوں کی زندگی برباد نہیں کرے گا پس یہ نسخہ جو ہے پاپولارٹی کی مجالش کی مجالش بنانا تنظیمیں قائم کرنا یہ تو مذہبی دنیا کا قدیم سے رواج ہے مگر چلا کبھی نہیں یہ نسخہ اصلاح کا نسخہ وہی ہے قربانی کے رستوں پر اسے آوگے جو کچھ ہاتھ میں ہیں لٹاتے ہوئے آوگے پتھر کھاتے ہوئے آوگے پھر خدا کی طرف سے تم لوگوں پر پھول برسائے جائیں گے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے سمجھ گئے شکریہ شکریہ